بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گائز آپ کیسے ہیں میں بھی ٹھیک ہوں تو آج میں بنانے لگی ہوں چکن سٹیم روزٹ جس کے لئے میں نے چار فل لیکٹس لیا ہے اور اس کے لئے میں نے گائز لیا ہے آدھا کلو کے قریب دہی اور یہ اس میں ایک ٹیبل سپون نمک جائے گا دو ٹیبل سپون اس میں لسن جائے گا پسا ہوگا اور ہاف ٹیبل سپون حلدی جائے گی ون ٹیبل سپون اس میں لال میرچ کا پوڑر جائے گا اور یہ میں نے گارنش کے لئے تین ادر ٹوماٹر تین ادر لیمو تین ادر میں نے سبز میرچ لیا ہے ٹی بائز اب ہم ان لائک ٹیس کو یہ کانٹے کی مدد سے چوب کریں گے کٹ لگائیں گے تاکہ اس میں نا مسالہ مسالہ اچھے سے جذب ہو جائے شاروں کو دونوں طرف سے اچھی طرف ہاں جی گائز ہم ان چاروں پیسز کو اچھی طرح سے کٹ لگا لیں گے تاکہ مسالہ جذب ہو جائے اس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ دوسری طرح سے لگا لیتے ہیں بڑے بڑے چھوڑی سے کٹ تو اس سے ٹکن کا گھوٹ جو ہوتا ہے وہ ٹوٹنے کا خطہ ہوتا ہے اور اس سے ایسے اس میں سارا کے جذب ہو جاتا ہے یہ صحیح رہتا ہے اس میں بڑے چلیں ہیں اس میں آپ نہائیا جہاں میں آپ نے ایک دیکھ چھلے گا ہے اس میں دویوں ڈھے نیے س Phoo نمک اس میںāmل کریں گے جھری چلی جائے گی ہلزی پورٹ ہو جائے گا اور یہ لسل جو ہم نے اس کے رکھا ہوا تھا چلی جائے گا دہی کے اندر اس کو دو تین بار ہم نے پڑھانا ہے اور ہلکی آنچے اس کو پکنے دینا ہے دہی کے کشک ہو نکا ہے تو جب دہی کشک ہو جائے گا یہ گل جائے گے پھر ہم آبے دیکھتے ہیں کچھ لوگوں نے کہا کہ دہی کشک ہو جائے گا سوکڑے یا آنچے بھالے دینا ہے بچے کھا سکتے ہیں یہ جو ہے ایملی ریسپی اس کو بچے بھی کھا سکے گے اور بڑے بھائی مزے سے دائی کے کشکوں نے تک اور گلنے تک دام دیتے ہیں ایک دو بار ہم اس کو چیک کریں گے پھر اس کے بعد ہم تک یہ ہمارا چکر ڈالنے جاتا اور دائی کشک نہیں ہو جاتا تب تک ہم اس کو چولے پہل کی آج پر رکھیں گے ڈالنے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں ہمارا چک کریں یہ دیکھیں ہمارا چکا دے دین دالا تھا اس کا یہ پانی خوشک ہو گیا ہے اب ہم اس کو شیل فائی کریں گے اب ہم یہ دیکھیں اس کے ساتھ چمٹے کے ساتھ ہم نے اس کو کرنا ہے یہ کوپ نہ جائے اس کو اچھی سے گلے ہمیں شیل پھائی کرنے لگے ہیں ہلکا سا ہرنڈ ڈال کے بیسولد اسے ہمیں دانیں گے یہ لیٹے پر سابق شرکوی کے بیشے کوری سے چیز شیل پھائی کرنے تو شیل پھائی کرنے ٹھیکٹ یہ پھائی کرنے لگے پھائی کرنے لگے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لیکس بن کے تیار ہو گئے ہیں لائٹ گولڈل اور اچھے سے گھر بھی گئے ہیں تو اکثر لوگ ہوتے ہیں چکن کو بینگ دیکھنے کی راستہ پرائی کر لیتے ہیں چکن ہارڈ چکن ہارڈ اور قدر سے کچھ رہے گا اس طرح سے اگر آپ ہائیں اور آپ کا چکن بہت سوفٹ اور جوسی بنے گا ہمارے لیتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لیکس بن کے تیار ہیں تو یہ بہت ہی دزیز اور جوسی اور سوفٹ چکن سے بانتاک ہمیں جار ہو گئی جیسا کہ ہمارے لیکس بہت سوفٹ چکن ہوں اگر آپ کیا پیس